حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں اپنی توبہ کا واقعہ فرماتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا اور بسرا کے بازاروں کے اندر دکھی پریشان لوگوں کی مدد کے لیے بھی نکلتا تھا ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا کہ ایک خاتون مجھ کو نظر آئی اتنی خوبصورت جیسے چاند کا ٹکڑا ہو میں نے مسلسل اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اس نے کہا اما تستہی تجھے حیاء نہیں آتی مجھے دیکھے جا رہے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا ممن کس سے حیاء کروں تو اس حضرت نے کہا فَمَنْ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآَيُنِ وَمَا تُخْفِسْ سُدُورِ اس سے حیاء کرو جو دلوں کے بھیل جانتا ہے جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اس سے حیاء کرو کہتے ہیں یہ بات تو بہت بڑی تھی لیکن اس کا حسن ایسا تھا کہ مجھے اس کے باوجود اس کی طرف رغبت رہی اور میں مسلسل اس کو دیکھتا رہا اس نے پھر مجھے کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم میری طرف دیکھنا چھوڑتے نہیں ہو کونسی چیز پر سند آئی تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تیری جھیل سی آنکھوں میں ٹوپنا چاہتا ہوں اور یہ میرے لیے ایک باعث کشش ہے اس نے کہا تم رکو شاید تمہارا مطلوب پورا ہو جائے میں وہاں رکا اور وہ اپنے گھر چلے گئی تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ تشت کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور میرے طرف بڑھایا کہتے ہیں میں نے جب کپڑا اٹھایا تو اس کے اندر اس کی دو آنکھیں تھیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کارز کے ٹکڑے پہ میں ان آنکھوں کو لکھنا ہی نہیں چاہتی جس کی سبب سے ایک مومن فتنے میں پڑ جائے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی داڑی کو پکڑا اور زاروں کے تار ہونے لگا میں نے کہا اے حسن بسری کو اس عورت سے بھی گیا گزرا ہے اتنا خوف اس کے سینے کے اندر کہتے ہیں میں داڑی کو پکڑ کے زاروں کے تار ہویا اور گھر چلا گیا ساری رات میں نے توبہ میں گزاری جب صبح کا سپیدہ تلو ہوا میرے دل میں خیال آیا جس نے اپنی آنکھیں وار دی اس سے بھی تو معذرت کر رہا ہوں اللہ سے تو معافی مل گی کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھا اور جب اس عورت کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس کا جنازہ نکل رہا تھا میں پھر بڑا پریشان ہوا باپس آیا سارا دل مشکل میں گزارا رات جب میں سویا تو وہ عورت مجھے خواب میں ملے میں نے کہا کہ مجھے کوئی وسیعت کرو تو اس نے کہا میں تجھے وسیعت یہ کرتی ہوں جب تم تنہائی میں ہوا کرو تو اللہ کو یاد کیا کرو اور جب تم صبح کرو یا شام کرو تم استغفار پڑا کرو اور اللہ سے توبہ گیا کرو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس عورت کا یہ عمل مجھے توبہ کے راستے پر ڈال لیا پھر وہ حسن بصری زمانے کے امام اور مقتدہ بنے تو انسان جب عبرت حاصل کرنے پر آتا ہے تو ایسے اسباب اس کے لئے محیہ ہو جاتے ہیں توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے بعض بات بندہ سوچتا ہے کہ ابھی میرے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں جب میں بورا ہوں گا میں ریٹائرمنٹ لے لوں میں بچوں کی شادیاں کر لوں بس پھر فراغت ہو جائے گی بچے کاروبار سنبھال لیں گے پھر میں ہوں گا مسجد ہوگی یہ ایسا بندہ کہہ رہا ہے جس کی ملک ایک سانس بھی نہیں ہے جو ایک سانس کا بھی مختار نہیں ہے اور ایسے بات کر رہا ہے جس طرح سب کچھ اس کے قبضے میں ہو تو توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے بند اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ آپ کو پہلے بھی شاید میں نے کسی مجلس کے اندر عرض کیا تھا کہ جس کو طولے عمل نے برباد کر دیا اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو خبر پہنچی کہ اس کی عمر ایک ہزار سال ہے تو اس نے کہا جب میری عمر اتنی لمبی ہے تو پھر میں عبادت کی بھٹی کے اندر کیوں جلتا رہا ہوں میں نو سو سال گناہ کر لیتا ہوں اور ایک سو سال قبل توبہ کر لوں گا اور گناہوں کی معافی چالے گا نو سو سال گناہ کرتا رہا ایک سو سال جب آپ کی رہا خیال آیا پھر سوچا ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے میں نوے سال مزید گناہ کر لیتا ہوں دس سال قبل میں توبہ کر لوں گا دس سال رہ گئے پھر خیال آیا نو سال گناہ کر لیتا ہوں ایک سال قبل توبہ کر لوں گا جب ایک سال رہ گیا پھر توبہ کی سوچ آئی تو کہنے لگا بارہ ماہ ہوتے ہیں سال کے میں گیارہ ماہ تک گناہ کر لیتا ہوں ایک ماہ قبل میں توبہ کر لوں گا پھر ایک ماہ بھی گزر ہفتے تک بعد پہنچی حتیٰ کہ ایک دن رہ گیا اور پھر وہ کہتا تھا ابھی فلاں فلاں گناہ میرا رہتا ہے وہ میں کروں ایسی لط پڑ گئی تھی گناہ کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص کہ جو اس انتظار میں تھا کہ بس یہ گناہ کروں اور یہ گناہ کروں پھر توبہ کروں گا اچانک موت آئی اور موت نے اس کو دبوچ لیا اور وہ توبہ کے بغیر مر گیا تو طول عمل لمبی امید کہ ابھی وقت میرا بڑا پڑا ہوا ہے پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت موجود بھی ہے یا آگے نہیں اگلی سانس آئے گی یا آگے نہیں دوسری بات جو قیفیت اب ہے پتہ نہیں آگے ہو یا نہ ہو شیطان کو جتنی محلت ہوگے جتنی بیماری گھر کر جائے گی اس قدر ہی اس کا ختم ہونا مشکل ہے اس لیے جب گناہ کرے تو فوراں توبہ کر لے گناہ مٹ جاتا ہے اور اگر انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ یہ کرنو پھر توبہ کروں گا تو توبہ کو مؤخر کرنا انسان کو گناہ پر تلیر بنا دیتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ پڑتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے دل شفاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے پھر دوبارہ گناہ کرے تو دل پر ایک اور سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور دل کے اوپر سیاہی پھیلتی رہتی ہے حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ پورا دل اس سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر گناہ کر کے بھی اس کو ندامت رشل مندگی نہیں ہوتی مومن تو جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آگئے ہیں ابھی گر جائے گا اور مجھے پچل دے گا اور منافق یہ سمجھتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ بدن پہ مکی بیٹھی تھی ہلکے سے اشارے سے میں نے اس کو اڑا دیا وہ مکی کے بیٹھنے جیسی قیفیت کا احساس کرتا ہے منافق تو جب دل سیاہ ہو جائے تو بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے زندگی گناہوں سے ہتھڑی ہوئی گزرتی ہے لیکن توفیق کے توبہ نہیں ملتی صاحبوں زندگی بیٹھ رہی ہے ایک ایک لمحہ کٹ رہا ہے ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن نہیں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں جب گنتی الٹی شروع ہو جائے کام جلدی زیرو تک پہن جاتا ہے سانسوں کی الٹی گنتی شروع ہے